بچاؤ بچاؤ میرے ماں باپ کو بچاؤ کینیڈا کی ایک لڑکی جس کا نام جینیفر ہے وہ نائن ڈبل ون پر کال کر کر پولیس کو اطلاع دیتی ہے کہ تین افراد اس کے گھر میں گھس گئے ہیں اور اس کے ماں باپ کو مار دیں گے خدارہ میرے ماں باپ کو آ کر بچانو پولیس اسے پوری ریپورٹ لیتی ہے گھر کا ایڈریس لیتی ہے اور جب پولیس موقع پر پہنچتی ہے تو بدقسمتی سے اس کا گھر خون سے لطپت ہوتا ہے اس کی ماں جو ہے موقع پر ہی مر گئی ہوتی ہے اور اس کا باپ اپنی آخری سانسے گن رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ہسپتال پہنچایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ کومے میں چلا گیا اور دوسری طرف وہ جو تین افراد جنہوں نے مارا تھا وہ موقع سے غائب ہو چکے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ گھر میں مجود نہیں ہوتے لہٰذا پولیس اس کی ماں کو جب دفناتی ہے دفنانے کے بعد پولیس کینیڈا کی پولیس وہ چہرے کے تاثرات دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کے چہرے کے تاثرات جو کہ کوئی اتنے کلیر نہیں ہوتے تئیس سال کی جینیفر کی عمر تئیس سال چہرے پر کچھ اس طرح کی تاثرات نہیں ہوتے کہ اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو کہ اس کی ماں یا باپ دنیا میں نہیں رہے اس کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے اور پولیس اپنی تفتیش کا آغاز کرتی ہی اس لڑکی سے جب اسے ساری واقعات پوچھتی ہے وہ کچھ نہیں بتاتی تو اس کو پولیس کو اردگیرز کے ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی جس کا نام جینیفر ہے اس کا تعلق ایک لڑکے سے تھا جس کا نام ہے دینیل مطلب کہ وہ جو دینیل نامی شخص ہے جو دینیل نامی لڑکا ہے وہ اس کا بوائی فرنڈ تھا یہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے ماں باپ نے جینیفر کے ماں باپ نے دینیل سے اس کی شادی نہیں ہونے دی کیونکہ وہ ایک منشیات فروغ تھا اب یہاں پر جو ہے پولیس اپنی تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے باپ کے خوش میں آنے کا انتظار کرتی ہے یہ واقعہ پیش آیا آٹھ نومبر کو کینیڈا میں اب خوش قسمتی سے جینیفر کا جو باپ ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے جب پولیس ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اب اپنی تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے اسے سوال جواب کرتی ہے جس سے وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو بلائے ہو جائیں اور میری بیٹی سے پورے واقعے کی تحقیق لی جائے پورے واقعے کے بارے میں پوچھا جائے اب یہاں پر جینیفر آتی ہے جینیفر جب سامنے آتی ہے تو پولیس دیکھتی ہے کہ ایک بچی جس کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کا باپ بچ گیا ہے بلکہ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ہیں وہ خوشی کا اظہار نہیں ہے پولیس کا شک اور پختہ ہو جاتا ہے اب جب اس کا باپ اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ لڑکی ڈر جاتی ہے ڈر میں آ کر وہ خود با خود اس کو پتا تھا باپ تو ہوش میں آ گیا ساری بات پتا چل جائے گی تو وہ خود ہی بتانا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو لڑکا ڈینیل وہ بھی اس تحقیق میں اور تفتیش میں ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے جب پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے کہتی ہے کہ میں اس سے محبت کرتی تھی تو میرے ماں باپ میری اس سے شادی نہیں کروا رہے تھے ہونے نہیں دے رہے تھے تو لہٰذا میں نے اور ڈینیل نے پلان کیا کہ وہ اب اس کے ماں باپ کو مار دیں گے یہ وہ ماں باپ ہیں جو کہ ہجرت کر کر کینیڈا میں آئے تھے جنہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کر کر ایک اپنی سٹیٹس کو کینیڈا کے انچی ہستیوں میں شامل کیا تھا مطلب کہ یہ وہاں کے بہت ہی آرہ بزنسمن اور بہت ہی امیر ترین فیملی سے ان کا تعلق تھا جنہوں نے اپنی بیٹی کو تعلیم ایک بڑی سے بڑی یونیورسٹی اور بڑی سے بڑے کالیج میں ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا تحقیق کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ جو فیسیز اور وہ جو ڈگریز ہیں وہ تمام کی تمام فیک ہے مطلب وہ لڑکی اتنی چلاک تھی جو وہ اس نے ڈگریز لا کے دکھائیں جو وہ فیسیز لیتی رہی جس کالیج یونیورسٹی کا نام لیتی رہی وہ سب فیک تھا وہ کہیں بھی نہیں جاتی تھی صرف اپنے والدین سے پیسے لیتی تھی اور باہر جا کر عیاشی کی زندگی گزار رہی تھی اب یہاں پر جب کیس کی آگے تحقیق جاری ہوتی ہے تو پھر تفصیل بتاتا ہے ڈینیل ڈینیل سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی آگے موون کر لی تھی جب اس کے ماں باپ نے انکار کیا تو اس نے جینیفر نے دوبارہ میرے سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ ہم ایک پلان کرتے ہیں جس کے مطابق ہم تین سیریل کلر کو ہائر کریں گے ہم ہائر کرنے کے بعد اب میرے ماں باپ کو وہ مار دیں گے پھر اتنی دولت ہے اتنی پروپٹی ہے اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی ہسی خوشی گزاریں گے لہذا ڈینیل مان جاتا ہے ڈینیل کہتا ہے کہ ہم اس پلان کو فلفل کرنے کے لیے تین سیریل کلر کو ہائر کرتے ہیں جو کہ اس وقت ابھی بھی پکڑے نہیں گئے وہ ماں باپ کو کیوں مار کر گئے اور بچی کو کیوں چھوڑ گئے ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے زہاری سی بات ہے کہ پولیس کا شک سب سے پہلے اس اینی شاہد پہ جاتا تھا جو وہاں دوہاں پہ سارا سلسلہ اور سین دیکھنے والی تھی اب جب یہ ساری تفصیل سامنے آتی ہے تو باپ اس وقت اپنی بیٹی کے لیے جو محسوس کر رہا ہوتا ہے جس کا گھر ختم ہو گیا ہوتا ہے جس کی بیوی دنیا سے چلی گئی ہوتی ہے اور اب اس کی بیٹی بھی اس کی نظروں کے سامنے جیل کی سلاحوں کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے یہ وہ لڑکی ہے یہ وہ اکلوتی اولاد ہے جس کے لیے اس کے ماں باپ نے اتنی سٹرگل کی دن رات ایک کر کر اس کو پڑھایا لکھایا اپنی طرف سے جو کہ فیٹ ڈگریز نکلیں سب کچھ کیا لیکن اس اولاد نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا ایک لڑکے کی کھاتے تو وہ نوجوان نسل جو یہ سوچتی ہے کہ ان کے ماں باپ ان کا اچھا نہیں سوچتے یا جو فیصلہ وہ اپنی اس زندگی میں یا اس ایج میں لینے لگتے ہیں وہ درست ہے تو کئی دفعہ یہ سوچ لیا کریں کہ یہ وہ ماں باپ ہیں یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے انتھک کوشش محنت اور سٹرگل کے بعد ہم لوگوں کو بڑا کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کی زندگی کا اگر وہ فیصلہ کریں گے تو ہمارے حق میں کریں گے ہمارے لیے برا نہیں چاہیں گے آج یہ لڑکی اپنی چکاروائی ہے جو اپنا جرم ہے اس کی سزا جو ہے وہ جیل کے پیچھے سلاکھوں کے پیچھے رہ کر بہت رہی ہے